بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے اور ہم اس سلسلے میں مختلف کیسز آسان دبان میں سمجھ رہے ہیں آج ہم اپنے کلائنٹ میجر شہزاد صاحب کی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے ہمیشہ کی طرح ہم پہلے ان کا ڈیٹا دیکھیں گے اور پھر ایف بی آر کی سائٹ پہ جا کے ان کی انکم ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے مگر اس سب سے پہلے ایک بار درود پاک میں ہوں ریزوان خان ویلکم تو میرے چینل دی انفو سائٹ ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ناظرین میجر شہزاد صاحب ہمارے پرانے کلائنٹ ہیں پہلے بھی ہم ان کی ٹیکس ریٹرن فائل کر چکے ہیں تو ان کا جو تمام ڈیٹا ہے وہ وہی پرانا ہی ہے اس بار ہم صرف ان کا وہی ڈیٹا دیکھیں گے جو اس بار کوئی نئی چینجنگ ہے باقی اس کے علاوہ سب چیزیں پرانے والی ہی ہیں تو چلیں چلتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پر ان کا ڈیٹا ایک دفعہ دیکھتے ہیں جی تو ہم اپنے کمپیٹر کی سکرین پر موجود ہیں میجر شہزاد صاحب ہمارے پرانے کلائنٹ ہیں ان کا باقی سارا ڈیٹا وہی پرانا ہی ہے ابھی کچھ جو نئی چیزیں ہیں وہ ہم لوگوں نے یہاں پر نوٹ کر لی ہیں ٹوٹل جو ان کو پورے سال میں پی ملی ہے دس لاکھ چھتر اگار دو سو اسی روپے ان کے علاونسز سات لاکھ ستاونہزار چھ سو باون روپے کے ہیں اور ان میں سے کچھ ایکزیمٹ علاونسز ہیں ان کے جو ٹیکسیبل نہیں ہوتے وہ اٹھائیزار تین سو چھہ سی روپے کے ہیں تو اس میں سے اس کو اگر مائنس کریں تو سات انتیس تین سو چھ روپے بنتے ہیں تو اس طرح سے ان کے ٹوٹل پی اور علاونسز اگر ہم ملائیں تو یہ اٹھارہ لاکھ پانچ ہزار پانچ سو چھہ سی روپے بنتے ہیں ٹوٹل جو ان کا ٹیکس کٹا ہے وہ بانوے ہزار تین سو اکانوے روپے کٹا ہے ٹوٹل ایکسپینسز انہوں نے جو پورے سال میں کیے وہ چہ لاکھ ستر ہزار روپے کے ہیں ایک پلوٹ انہوں نے انسٹالمنٹ پر لیا ہوا ہے اس کی ٹوٹل انسٹالمنٹس انہوں نے انیس لاکھ چالیس ہزار روپے کی پی کی ہوئی ہیں میزان بینک کا کلوزنگ بیلنس ستاون ہزار چھہ سو چھو دار روپے ہے اور ان کا ایک اسکری بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے اس کا کلوزنگ بیلنس ایک لاکھ چونتیس ہزار پانچ سو چھہ سی روپے ہے تو یہ ان کا ڈیٹا ہے اب چلتے ہیں کمپنٹر کی سکرین پر آئیر ایس کی سائٹ کے اوپن کی ریٹرن فائل کرتے ہیں تو ہمیشہ کی طرح آپ نے سائٹ اوپن کرنی ہے www.irs.fbr.gov.pk جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی وارننگ کو کروس کر کے آپ یہاں پہ آئیڈی اور پاسفر لگا کے سائن ان ہو جائیں سائن ان ہونے کے بعد آپ کے سامنے یہ انٹرفیس اوپن ہو جائے گا ہمیشہ کی طرح تو شروع میں یہاں پہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے فائل یور انکم ٹیکس ریٹرن میں آپ نے آنا ہے سائلری ریٹرن میں یہاں پہ ہم سال دوہزار تیس چوبیس سیلیک کر لیں گے اور یہاں کنٹینو کے اوپر کلک کر لیں گے یہاں پہ ان کی ٹوٹل پے اور اللاؤنسز جو ہیں وہ ہم لکھ دیتے ہیں اور یہاں کیلکولیٹ کے اوپر کلک کر دیں گے اب ان کا ٹیکس دیکھتے ہیں کہ کتنا بنا ہے ٹیکس ان کا نوے ہزار چھ سو اٹھانویر پہ بنا ہے لیکن ان کے جو امپلائر ہیں انہوں نے ان کا ٹیکس بانوے ہزار تین سو اٹھانویر پہ کٹا ہے تو ہم یہاں پہ آئیں گے ایڈجیسٹیبل ٹیکس میں اور سیلری آف ایمپلائیز انٹر سیکشن وان پورٹی نائن میں آ کے یہاں ٹیکس کولیکٹیڈ دیڈکٹیڈ کے اندر ان کا ٹیکس انٹر کر دیں گے اور کلکولیٹ کے اوپر کلک کر دیں گے اب ہم کمکوٹیشن میں آئے تو دیکھیں ان کا ریفنڈڈ انکم ٹیکس آ رہا ہے سولہ سو ترانویر پہ اب ہم باقی چیزیں فیڈ کر لیتے ہیں ان کے جو ٹوٹل ایکسپینسیز ہیں وہ چھے لاکھ سترہ زار پے کے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ ان کے انفلوز ایڈ کرتے ہیں ایسٹس کے اندر یہاں ویلت سٹیٹمنٹ میں آئے ریکنسیلیشن آف نیٹ ایسٹس میں آئے اور یہاں پہ ان کے سب سے پہلے انفلوز ایڈ کر دیں انکم ڈیکلیرڈ ایس پر ریٹن فور دائیر سبجیکٹیٹو نارمل ٹیکس کے اندر ان کے انفلوز ایڈ کر دیں اور کلکولیٹ پہ کلک کر دیں یہی والی اماؤنٹ اب آپ کے پاس ان ریکنسائیڈ آ رہی ہوگی اب ہم اس اماؤنٹ کی یعنی پورے سال میں ہم لوگوں نے یہ اماؤنٹ کمائی ہے اب اس اماؤنٹ کی ہم ڈسٹیبیشن کریں گے کہ اس میں سے خرچہ کتنا کیا ہے اور سیوینگ کتنی کیا ہے اور اس طرح سے پھر ہماری یہ ان ریکنسائیڈ اماؤنٹ بھی رو ہو جائے گی تو انہوں نے جو ٹوٹل ایکسپینسز کیے ہیں وہ چھے لاکھ ستر ہزار پے کے ہیں تو یہاں پہ ٹوٹل ایکسپینسز میں آ جائیں یہاں آدھر برسنل ہاؤسورڈ ایکسپینسز کے اندر آگے چھے لاکھ ستر ہزار پے کی اماؤنٹ انٹر کر دیں اور کلکولیٹ پہ کلک کر دیں اب دیکھیں ریکنسیلیشن نیٹ ایسٹس میں آئیں تو ان کی دیکھیں گیارات پائنٹیسزار پانسو چھاسی روے بچ گئے اب مزید کیا کچھ کیا ہے انہوں نے پلوٹ کی انسٹالمنٹس انیس لاکھ چالیس آر پیہ ہو گئی ہیں ان کی تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ان کا پلوٹ ہے ایک اس کی انہوں نے بارہ لاکھ ساٹھ آزار پے کے پہلے انسٹالمنٹس پے کی ہوئی تھی اور اب والی ملا کے اب ٹوٹل انہوں نے انیس لاکھ چالیس آر پے کی انسٹالمنٹس پے کر دی ہیں تو یہاں پہ ہم 19,44% روپے کر دیں گے اور یہاں کلکلیٹ پہ کلک کر دیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو میزان بینک ہے اس کے اندر ایک اکاؤنٹ ہے اس کا 5964 روپے بالنس ہے تو یہاں پہ دیکھیں ان کا یہ میزان بینک کا اکاؤنٹ ہے 5964 روپے اس کا بیلنس کر دیا ہم نے اور ایک عسکری بینک میں اکاؤنٹ ہے اس میں ان کا 14508 روپے اس کا بیلنس ہم نے 14509 ترازری کر دیا اور کلکولیٹ کے اوپر کلک کر دیا بیلنس میں چینجنگ ہو گئی اب دیکھیں ان ریکنسائیڈ اماؤڈ کتنی رہ گئی ہے چہ لکھاٹھانوے ازار دو سو پینسٹھ روپے کوئی اور چینجنگ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی اور کسی بھی قسم کی کوئی چینجنگ رہا تو نہیں گئی ہے ساری چینجز ہم لوگ نے فیڈ کر لی ہیں میں جلدی جلدی آپ لوگوں کو اس لیے بتا دیتا ہوں کیونکہ ہم کافی عرصے سے ریٹرنز کر رہے ہیں اور اب ہمارے لیے ریٹرنز کرنا جو ہے وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے ہم فوری فوری اس کی جتنی بھی چینجنگز ہوتی ہیں ہم کی فیڈنگ کر لیتے ہیں تو اب یہ جو ان ریکنسائیڈ اماؤڈ ہے چہ لکھانوے ازار دو سو پینسٹھ روپے یہ سیونگ ہے تو اس کو ہم کیش میں ایڈ کر لیں گے کیش ان کا جو ہے وہ تین لاکھ تریسٹھ ازار ایک سو بیاسی روپے ہے یہاں کیلکولیٹر پہ آئیں تین لاکھ تریسٹھ ازار ایک سو بیاسی اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے جو ان کی سیونگ ہے اس سال کی چھ لاکھ اٹھانوے ازار دو سو پینسٹھ روپے چھ لاکھ اٹھانوے ازار دو سو پینسٹھ تو اس طرح سے ان کا جو کیش ان ہینڈ ہے وہ دس لاکھ اکسٹھ ازار چار سو سنتالیس روپے بن گیا تو اس کو ہم لوگ یہاں پہ ایڈ کر دیں گے کیلکولیٹر پہ کلک کریں اور ریکنسیلیش اور نیٹ ایسٹس دیکھیں اب زیرو ہو گی پورے سال میں جتنا کمایا تھا اس کو انہوں نے جہاں جہاں خرچ کیا جہاں جہاں سیونگ کی وہ ساری ہم لوگوں نے انٹریز کر دی ان کی میں بہت معذرت خواہ ہوں میرا کافی دن سے گھلا خراب ہے اس وجہ سے میری عواز بھی ٹھیک سے نہیں نکر رہی ہے تو اس کو ہم لوگ سیو کر دیں گے سیو کرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ سبمیٹ کے اوپر آنا ہے سبمیٹ کے اوپر آکے یہاں پہ ہم پن کورڈ اپنا لگا دیں گے تو یہاں سبمیٹ کے اوپر کلک کر دیں گے تو اس طرح سے آپ کی جو ریٹرن ہے میجر شہزاد صاحب کی وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکی ہوگی کسی بھی قسم کا کوئی کوئی کوئیسن ہو تو آپ کومنٹس میں ضرور پوچھا کریں ہم انتظار کرتے ہیں آپ کے کوئیسنز کا ملتے ہیں نیکس کسی ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ